اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل میں آج آپ لوگوں سے فش ویڈ رائس پلیٹر ٹرائگر نہ لگی ہوں سٹیپ نمبر ون ہے اس کا بہت زیادہ مزیدار اور کریسپی بنی تھی آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے لئے میرے پاس یہ فش ڈوڈر آویلیبل ہے جس کے لئے میں نے لیا ہے جنجر گارلک اور ہری مرچوں کا پیسٹ لیا ہے آپ اپنے ذائقے کے مطابق لے سکتے ہیں ون سپون لالکو ٹیوی مرچیں ون سپون پیسوہ ہرہ دھنیا ون سپون لال مرچ ہاو سپون نمہ ہاو سپون کالی مرچیں ہاو سپون علدی یہ ہم نے ثابت دھنیا لیا ہے یہ ہمارے پاس چاٹ مسالہ ہے اور یہ ہمارے پاس اجوائن ہے اب ہم اس فش پہ مسالہ اپلائے کریں گے پہلے ہم ان مسالوں کو اچھے سے مکس کریں گے یہ میں مسالوں کو مکس کر رہی ہوں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لسہ ندرک اور ہری مرچوں کا پیسٹ کہ ہم اس مکس ہو گیا ہے اب میں اس میں لیمن ایڈ کر رہی ہوں آپ لیمن ضرور ایڈ کیجئے گا اس سے بہت زیادہ اچھا زائی کا بندہ ہے ہماری فش کے مسالے میں یہ میں فش پہ اپلائے کر رہوں آپ لوگ بھی سیم اسی طریقے سے اپلائے کیجئے گا یہ دیکھیں بہت زیادہ اچھے سے آپ اسے اپلائے کیجئے گا یہ میرا مسالہ لگ چکا ہے فش پہ میں نے ایک گھنٹے سے فریج میں میرینیٹ ہونے رکھ دیا تھا یہ میری فش میرینیٹ ہو چکی ہے اب ہم اسے فرائے کریں گے یہاں میں نے آئل لے لیا ہے اب میں نے اس میں فش ایڈ کر دی ہے یہاں میں نے اس کا ایک سائٹ چینج کیا ہے یہ میری فش یہاں پہ تقریباً بلکل ریڈی ہو چکی تھی اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے اس سے پہلے سٹیپ ٹو کی طرف آتے ہیں یہ میں پاس ایک آلو ہے ایک پیاس ہے تین ہری مرچیں ہیں اور یہ ہمیں پاس زیرہ اور حلدی ہے میں نے آلو کی اس طریقے سے کٹنگ کر لی ہے اور میں نے پیاس بلکل رنگ لائک کٹ کی اور ہری مرچوں کی چار پیس کی ہیں یہاں میں نے آئل لیا ہے تھری ٹیبل سپون اب اس میں میں حلدی اور زیرے کو سوٹے ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی یہ دیکھیں تقریباً سوٹے ہو چکے ہیں اب اس میں میں آلو ایٹ کروں گی اب ہم آلو کو اس میں فرائے کریں گے یہاں میرے آلو تقریباً فرائے ہو چکے ہیں اب اس میں ہری مرچیں اور پیاس ایٹ کریں گے اب اس میں میں نے نمک ایٹ کیا اب ہم اسے اچھی طریقے سے ہلائیں گے اب اس میں میں نے چارٹ مسالہ ایٹ کیا یہ تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں ہنڈرڈ پرسن آلو گل چکے ہیں اسے میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے یہاں پر اب ہم چلتے ہیں سٹیپ نمبر تھری کی طرف یہاں میں نے دو گلاس چاول لیا ہے آپ اپنے حساب سے لیجئے کا پیاس لیا ہے یہاں میں نے زیرا اور نمک بھی لیا ہے یہاں میں نے تیل میں پیاس ایٹ کرے آپ اپنے حساب سے بنایئے کا چاول ہر کسی کے گھر کا الگ حساب ہوتا ہے اب اس میں میں نے زیرا ایٹ کیا پیاس کو بلکل براؤن نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا سوٹے کرنا ہے پیاس اور زیرا دونوں کو اب اس میں میں نے نمک ایٹ کیا نمک کو اچھی طریقے سے بننے گا اس میں میں نے اپنے حساب کے مطابق پانی ایٹ کیا ہے ون گلاس پر دو گلاس پانی ایٹ کرتے ہیں یہاں میرے چاولوں کو بوائل آ گیا تھا تو میں نے اس میں چاول ایٹ کیا یہاں چاولوں کو بھی بوائل آ گیا تھا یہاں تھوڑا سا زردے کا رنگ لیا اس میں پانی ڈالا ہے یہاں تقریباً چاول کو دم آ رہا تھا تو میں نے اس میں ہلکا سا زردے کا رنگ ایٹ کیا ہے یہاں میرے چاول بلکل ریڈی ہیں اب میں آپ سے ملتی ہوں ڈش آؤٹ یہ میں نے ڈش آؤٹ کر دیا یہ میری فائنل لک ہے اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اللہ حافظ